موسیقی سواگتہ پی ٹی سی نیوز ویچ سار درشکندہ تے میں ہرپریت سنگھ خاص ملاقات لے کے ایک وار پھر تو تھرڈ سامنے حاضرہ آئی دی تیز ترار پری زندگی دے ویچ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے او دوڑ جڑی شاید کدھے ختم ہی نہیں ہو سکتی جس دے کول سب کچھ ہے اوہی دوڑ رہا ہے جس دے کول کجھ بھی نہیں ہے اوہی دوڑ رہا ہے اصل دوڑ تلاش کس دی ہے اس ہو چنہ تے سمجھنا بڑا ضروری ہے جڑا دوڑ رہا ہے جس دے مان دے اندر تاوییوں شانتی نہیں آن دی جس دے تلاش دے ویچو چل رہا ہے جسنو کچھ نہیں ملیا اوز دے ماندے اندر شانتی کدے آئی نہیں سکتی کیونکہ انہوں حالے کچھ ملیا ہی نہیں پھر اسی یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ دوڑ کیوں ہیں جسنو سب کچھ مل گیا اوزی ترشنہ ہور وادگی اوز دے ماندے اندر شانتی نہیں آئی جسنو کچھ نہیں ملیا اوز دے ماندے اندر شانتی کدے آئی نہیں سکتی تے دوڑ کدوں تے کمیں ختم ہوئے گی یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے آجتی زندگی دوئے چسی گال کر دے ہیں کہ سنو پیسہ ایشو آرام کاربار میرے بچے سیٹ ہو جن تا میرے ماندے اندر شانتی آجے گی پر یقین بننے ہو آج تک کوئی ایک بندہ بھی اجہا نہیں ملیا جس نے کیا ہوئے کہ ہاں میرے ماندے اندر شانتی ہے ہون میں پوری طرح سمپورا نا یہ آخرکار شانتی کتھوں ملے گی آج جیسی تھوڑی ملقات ایک جہی شکسیت نل کران جا رہے ہیں جیڑا سنو اے دسے گا کہ شانتی دا ذریعہ کی ہے تھوڑے ماندے اندر شانتی آ کے میں سکتی ہے جی ہاں میں آج ایک خاص ملقات ایک جہی شکسیت نل کران جا رہے ہیں جنہ دی زندگی دا موٹیو ہی شانتی ہے گا پریم راوز جی ساڑنا موجود ہے بہت بہت سواگت ہے پریم راوز جی پریم راوز جی دنال میں نے ہندیش گال کرنی پہ گی کیونکہ پنجابی یہ تھوڑی کٹ سمجھ دے نے پر میں کوشش پوری کران گا کہ اپنے درشکانوں یہ گال جڑی ہے وہ پوری طرح سمجھ آجوے تھوڑا جا پریم راوز جی ورہ بھی جان کر دے دنیا کہ پار دویچ پار توبار بھی پوری دنیا دویچ انہ دے وکھو اکتران دے سیمینار سماغم ہوندے رہن دے نے جیتھے پیس دی گال کردے نے اور انہ دے نام دنال امبیسیر آف پیس وی جڑ گیا کہ شانتی دا پہنج شانتی دی گال کرنوالا ویکتی او ویکتی جڑا ساریاں دے پلے دی گال کردہ او ویکتی جڑا کہندہ ہے کہ تھوڑے مان دے اندر شانتی کے میں آئے گی اے جیڈی دوڑ ہے تھوڑی ایک کے میں روکے گی آج گال بات کرانگے اور میں نومید ہے کہ ساڑی گال بات بڑی انٹرسٹنگ رین والی ہے پریم راوت جی سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے کیا پریم راوت کے گھر والوں کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جو ہمارے گھر میں پیدا ہوا بالک ہے یہ آگے جا کے پریم کی بات کرے گا اسی لئے آپ کا نام پریم راوت رکھ دیا بالکل میرے خیال سے تو یہی ہوا ہے یا کوئنسڈنٹ یا پھر آپ نے اپنے نام کو بہت سیریس لے لیا نہیں میں چار سال سے ہی سناتا تھا شانتی کے بارے میں اور کئی بار میرے پتا جی میرے کو کہتے تھے کہ تم کھڑے ہو کے سناو اور ایک بار ہم نے سکول کے بہار آئیو جن کیا ایک پروگرام کا جس میں سارے سکول کے ماسٹروں کو اور ٹیچروں کو بلایا تو میرے کو تو یہی آشا تھا کہ وہ ہی بولیں گے پر انتو انہوں نے کہا نہیں تم بولو اور انگریجی میں بولو تو تب سے شانتی کے بارے میں میں لوگ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہوں اچھا پریم جی ایسے ہوتا نا جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا یہ انجینئر بنے گا یہ کیا بنے گا مطلب آپ کے پیرنٹس نے آپ کے پروار نے کبھی یہ نہیں بولا کہ تم کونسی دشاں میں چل گئے تم کونسے راہ تم نے پکڑ لی تمہیں انجینئر بنو تم ڈاکٹر بنو کچھ اور بنو تم نے یہ کونسا راکھ تیار کر لیا دیکھیں اس سمائے میرے پتا جی کے پاس ڈاکٹر بھی آتے تھے انجینئر بھی آتے تھے اور ان کے لیے یہی بات تھی کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے پرشانتی نہیں ہے آپ کیا اس کے بارے میں کچھ ہم کو بتا سکتے ہیں تو یہی بات ہے مول میں کہ جو بہار ہم اپنے لیے چیزیں بنا لیتے ہیں لکش بنا لیتے ہیں کہ اگر میں ڈاکٹر بن گیا میں انجینئر بن گیا تو میں کھوش ہو جاؤں گا میرے کوئی شانتی مل جائے گی میں سکسیسفل ہو جاؤں گا پرنٹو ایسا ہوتا نہیں ہے چونکہ میں ایک بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گٹھڑی لال گٹھڑی کھولنا بھول گئے اس ودی بھے کنگال تو کچھ ہے جو سب ہی منوشیوں کے اندر ہے پرنٹو ہم اس کو جانتے نہیں ہیں ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں تو جب ہم کو معلومی نہیں ہے ہمارے پاس اندر کا نقشہ نہیں ہے بھار کا نقشہ ہے تو اگر کوئی بولتا ہے کہ کہیں جانا ہے تو ہم بھار کے نقشہ کو دیکھتے ہیں اندر کا نقشہ ہم کو معلومی نہیں ہے تو اس میں دونوں چیزیں رہ جاتی ہیں دیکھئے کہیں کا بھی منوشی ہو کوئی بھی منوشی ہو کتنا بھی اس نے پڑھا ہو لکھا ہو ایک فیٹ وہ سب کے ساتھ ایک قسمت وہ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے سب کی ایک ہی طریقے سے ہے ایک دن ہم پیدا ہوئے آج ہم جیبت ہیں ایک دن ہم کو جانا ہے آپ نے بڑے سی بڑے اکاؤنپلشمنٹ کر لی ہو بڑی سی بڑی چیزیں حاصل کر لی ہو پھر بھی آپ کو جانا ہے تو سب کو چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے کچھ لے جانا نہیں سکتے یہاں سے کچھ لے جانا نہیں سکتے کما سکتے ہیں پر لے جانا نہیں سکتے تو یہ تو وہ والی بات ہو گئی اور اس کا میں ایک اتھار دیتا ہوں کہ آپ کو ایک جگہ بلایا گیا ہے بہت ہی سندر مارکٹ ہے دکانیں بہت سندر سندر ہیں اور آپ وہاں جا سکتے ہیں اور آپ کو جو چاہیے آپ وہاں سے لے جا سکتے ہیں پرنتو جو مین گیٹ ہے اس ساری کامپلکس کا وہاں سے وہ چیزیں بہار نہیں لے جا سکتے تو آپ کریں گے کیا تو شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے اور ایک بہت گلت فہمی ہے لوگوں کو کہ شانتی کا مطلب ہے کہ سب کچھ تیاغ دو بھگوا پہن لو اور پہاڑی کے اوپر چڑ جاؤ تو اس کا مطلب ہوا کہ اپنے پریوار کی دیکھوال نہیں کرنی ہے اب لوگ کیسے کریں گے یہ ان کا پریوار ہے ان کی دیکھوال کرنی چاہیے بچوں کو بڑا کرنا ہے نوکری کرنی ہے گھر لینا ہے اور پھر کبھی بیوی کی خواہش ہے کبھی آپ کی خواہش ہے گھر سڑا اور بڑا ہو اور بڑا ہو اور بڑا ہو اور بڑا ہو تو میرا کہنے کا مطلب ہے کوئی کسان ہے کھیتی کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اور کھیتی کروں میری کھیتی اور ہو میرے کو اور پیسہ ملے اس سے اور شانتی سے کوئی تعلقات نہیں ہیں وہ کرے اپنی کھیتی اور کرے اپنے کھیت کو اور بڑائے اور پیسہ کمائے پرنتو وہ جو گھٹی ہے ہمارے اندر اس کو بھی کھولنا ضروری ہے چلو میں ایک بار آپ کو روک رہا ہوں یہاں پہ ایک پنجابی میں ایک کہاوت ہے پیٹنا گئیاں روٹیاں تو سب بے گلنا کھوٹیاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانا نہیں ہے آپ کے پاس روزگار نہیں ہے آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ جتنی مرجی شانتی کی باتیں پیس کی باتیں پیار محبت کی باتیں کرو وہ اس کو بے مائنے سی لگیں گی کہ جو مجھے چاہیے آج مجھے بھوک لگی مجھے روٹی چاہیے اگر میرے کو بولو کہ تم شانت رہو اندر سے شانت ہو جاؤ وہ کیسے ہو سکتا how is it possible دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو سریر کی ضرورت ہے جو سریر کی ضرورت ہے ایک تو ہے سوانس بنا ہوا کے آپ زیادہ منٹوں میں یہاں سے چل بسیں گے کھانے کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے گرمی کی ضرورت ہے تو یہ تو ہیں ضرورتیں اور ان ضرورتوں کو پورا ہونا بہت ضروری ہے پرانتو ایک اور ضرورت ہے اب میں ضرورت کی بات کر رہا ہوں اپنے سپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کے پاس اگر آپ ایک ریگستان میں کھو گئے اور آپ کو پیاس لگی ہے پیاس تو لگے گی پانی کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس سونے کی گھڑی ہے تو وہ سونے کی گھڑی کریے گی کیا وہ تو پانی دینے سے رہی تو جو ضرورتیں ہیں منوش کی وہ پوری ہونی چاہیے پرانتو منوش آج کا جو منوش ہے اس کی ضرورتیں کیا ہیں اور اس کی چاہت کیا ہے اس میں وہ فرق نہیں دیکھ رہا ہے وہ اپنی چاہتوں کو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہے پرانتو جو چاہت ہیں وہ پوری ہو یا نہ ہو جیوت رہنے کی لیے وہ چیزیں جو بلکل ضرورت ہیں وہ تو چاہیے وہ چاہیے اور اس پرچوی پہ ہمارا جنم اسی لیے مناسب ہوا کیونکہ وہ جو چیزیں جن کی ہم کو سخت جرورت ہیں وہ سب اپلود ہیں شانتی کا پیمانہ کیا ہے مطلب فر اگزامپل ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت شانت سباو کا ہے مون رہنا یا آپ چپ کر کے بیٹھے ہو کسی کی بات سن رہے ہو اس کے اندر جو کھلولی مچ رہی ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا یہ بندہ بہت شانت سباو کا ہے وہ اندر سے مر رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو شکل سے لگتا ہے کہ یہ تو بندہ بہت گو ہے یہ تو بہت شانت ہے وہ پیمانہ کون سٹ کرتا ہے یا کیا پیمانہ ہو یہ سماج نے سٹ کیا ہے یہ منوش سٹ کرے گا تب جب وہ اپنی طرف دیکھنا شروع کرے گا جب منوش اپنے آپ کو ہی نہیں جانتا ہے تو پھر وہ انہی چیزوں کی طرف جائے گا کہ یہ زیادہ بولتا نہیں ہے بڑا شانت پرویرتی کا آدمی ہے پر اس کے من میں کیا ہو رہا ہے اس کے من میں کیا چل رہا ہے وہاں ہوتی ہے نا شانتی کیونکہ جب اندر اس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے کہ کیا ús کی چاہتے ہیں کیا پوری نہیں ہوئی ہیں اور وہ یہ پتہ نہیں پا رہا ہے کہ چاہت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اپنی جندگی میں میں چاہتا ہوں کہ میری جندگی میں سکون ہو میری جندگی میں چین ہو میں جو میرے اندر چیز ہے جیسے اس کے لئے کہا مرگ نعبی کنڈل بسے امرد ڈونڈے بنوائے ایسے گھڑ گھڑ برم ہیں دنیا جانت نہ ہے تو میرے اندر وہ جو چیز بیٹھی ہے جو اس سواس کو چلا رہی ہے اس کو میں جاننا چاہتا ہوں اس کو میں سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر میں اس کو سمجھوں گا اس کو جانوں گا تو مجھے سچ مجھ میں سکون آئے گا اب اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ میری جرورتیں پوری نہیں ہونی چاہیے وہ تو ہونی چاہیے چاہت بدلتی رہتی ہے من کے بہت ترنگ ہیں چنچن بدلے سوئے ایک ہی رنگ میں جو رہے ایسا بڑھلا کوئے تو من تو کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے اسی لیے تو ہمارے گھر میں اتنی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور جن کو ہم چاہتے بھی نہیں ہیں وہ بھی پڑی ہوئی ہیں کیونکہ ایک سمجھ تھا کہ نہیں نہیں یہ بڑا اچھا رہے گا یہ بڑا اچھا رہے گا اور اب ان سے چاہت ہٹ گئی تو یہ تو ہوا کھلونہ بچہ بزار میں جاتا ہے اپنی ماں کے ساتھ جاتا ہے کھلونوں کو دیکھتا ہے کھلونوں کی طرف آکھشت ہوتا ہے پہر تو اس کو کھلونے چاہیے یا ماں چاہیے ماں ہے تو کھلونہ اچھا لگ رہے گا تو کھلونہ ٹھیک ہے ماں ہٹا دو تو رونے لگے گا کھلونہ بھی کام نہیں کرے گا تو یہ منوش نے جو بہار کھلونے بنا رکھے ہیں جن کے پیچھے وہ آج بھاگ رہا ہے یہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں کہاں ہوں ادھر جاؤں کیا کروں سپنے بڑھ رہے ہیں اور انہی کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے اکثر یہ بھی دیکھنے اور سننے میں ملتا ہے عام طور پر یہ بات بولی جاتی ہے کہ یہ ابھی ینگ ہے اس کی بڑی عمر ہے اس کے اندر بہت ولولے ہیں ابھی اس سے شانتی کی بات مت کرو ایک عمر کا پڑا آئے گا جب یہ شانت ہو جائے گا مگر زندگی کا تضربہ میرا بھی چودہ پندرہ سال ہوگی میڈیا میں آج بھی اسی سال کے بزرگ کے اندر بھی شانتی نہیں میں نے دیکھی گئے تو یہ عمر کا تقاضہ اور اندر شانتی لے کے آنا اور یہ پدار تھوا دی چیزیں مٹریریلزم سے ان کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے دیکھئے جوان ہے بڑھا ہے اگر کسی کے پیر کے نیچے ایسی کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اس نے اس دن جانا ہے تو اس حساب سے اس کو جوان کہا جا سکتا ہے وہ پلان کر لے اپنا پھر پھر وہ اپنا پلاننگ کر لے پھر کس کے پیر کے اوپر یا پیر کے نیچے وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے تو جوان کیا ہوا جب کوئی لڑکا ہے اٹھارہ سال کا ہے کسی مجھے سے چلے گیا سب لوگ کو دکھا وہ تو بہت جوان تھا بھئی بات یہ ہے کہ اسی چیز کے بارے میں مہا بھارت میں بھی یہی بات ہوئی کہ جب یودھشتر اور ان کو پیاس لگی تو یودھشتر نے بھیجا تو نکل گیا سادیب گیا پھر اس کے بعد بھیم گیا اس کے بعد ارجن گیا سب گئے تو یودھشتر نے پوچھا اپنے سے کہ میں کہا گئے وہ لوگ پانی اب تک لے کے نہیں آئے پیاس بہت بیاکل ہو رہا تھا پانی کے بجائے تو جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک تالاب ہے اور اس میں بڑا اچھا پانی ہے اور سارے اس کے بھائی مرے پڑے تب یودھشتر پانی کی طرف گیا پہلے اس کو اتنی پیاس لگی تھی پانی کی طرف گیا پہلے تو جیسے ہی پانی کو چھونے لگا تو اس کا جو دیوتا تھا اس تالاب کا وہ بھار نکلا اس نے کہا کہ پانی کو ہاتھ مت لگا تو اگر یہ پانی پی گا تو مر جائے گا یہ ہی حال ہوگا جو ترے بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے پہلے میرے پرشنوں کا جواب دے تو اس نے خوب سارے پرشن پوچھے پر ایک پرشن اس نے پوچھا یودھشتر سے کہ سب سے وچھتر چیز کیا ہے یودھشتر جواب دیتا ہے سب سے وچھتر چیز ہے کہ منوشی کو معلوم ہے کہ ایک دن اس کو جانا ہے پر وہ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں یہی سب سے بڑا چکر ہے جو چیز اگر آپ ہوای جاج میں بیٹھے ہیں آرام سے بیٹھے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اور ہوای جاج اپنی منزل پہ جا کے اتر جاتا ہے تو آپ اس میں بیٹھے رہیں گے پر منوشی کے ساتھ یہی چکر ہے وہ پیٹھنا چاہتا ہے اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی چلو یہاں سے تم کو جہاں پہنچ رہا آدم پہنچ گئے تو چہاں تک کوئی ورد ہو کوئی جوان ہو اس کا جیون سے کچھ لینا دینا نہیں ہے سپریم راوز جینا گل بات جاری رکھاں گے ایک چھوڑے جو بریک لیتھ رک رہے ہیں بریک تو بات جلد حاضر ہونے بیسٹ فائٹس بیسٹ موس بیسٹ انٹرٹنٹ لگے کا پھر فائٹنگ رنچ بیسٹ سی سی تڑکا بیسٹ آک سی دویو ای ہارشانی بار تے روی بار شام ساتھ و جے صرف بی ٹی سی پنجاب بھی تے جہاں سے کوئی نئی جائے گا این وان پی کنڈے تین ہو یا تین کیونکہ جب ہوگی ٹائن آئے ویلنز درد سے چل لائیں گے آئے آئے دیکھئے ٹائن ٹائن لیسٹ ویل 24 دیسمبر سے شام سات بجے اور ہماری فلم سمبا ہوگی ریلیز اٹھائیس دیسمبر کو میک شو آپ آئے آئے سابتو پویتر اتے وڈے دن والے مہینے دیسمبر نو حور خوشحال بنوان لائی خوجے والا چرچ منا رہے نے 25 دیسمبر نو کرسماس سویرے دس وجے تو خوجے والا چرچ کپور تھلا وکھے سینئر پاسٹر ڈاکٹر حرپریت سنگھ دیول اتے پاسٹر گرشن دیول خوجی والا دی حاصری ویچ جتھے بے اولاد جوڑیا لائی کی تیجاوے کی سپیشل پراتنا تیتو سیوے اپڑے پریبار سمیت ضروری ستا حصہ بڑو حرپریت سنگھ دیول بولو آپ ساب جنو کرسماس تے نوے سال دیاں لکھ لکھ موارکا گوڑ بریش یو موسیقی ابھی سے میسیجز اور سمائیلیز بند ہو گئے بات کرنی پڑی گی ٹیکس ٹرشب تمہارے ہاتھوں میں بھی مہندی لگی ہے کیا اوکے میسیج سینٹ پہلے پیار کی پہلے چکتی باز نکھو دیا کبھو ترجا جہاں سے کوئی نہیں جائے گا این وان بھی گندے تین ہو یا تین کیونکہ جب ہوگی ٹائم آئی بلنز درد سے چلائیں گے آئی آئی دیکھیں ٹائم خویل لیسیم پر ٹائم خویل سام مجھے ٹائم خویل آر ہماری فلم سمی ہوگی ریلیز آق ٹائیس دی سامر میک شو اب آئے آئے موسیقی 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 خوش موسیقی فرمو موسیقی بابا بابا آل سیزنز کے لیے کچھ بھی کرے گا I'm a man of all seasons لیکن جب ہوگی تائی اائی فلانس دار سے چلائیں گے آئی آئی دیکھئے تائی 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 اائی festival 12 دیسمبر سے شام 7 بجے ہی اور ہماری فلم SIMBA ہوگی ریلیز اٹھائیس دیسمبر کو میک شور آپ آئے آئیں سرسین أکر دار جی دار جی اے بابی ترانٹو تو آن اہین آیا گرمیت اد سویرے ہی آخر جو آئیا او میں سنن ہی مومبا ہی تو آیا اوہ میں جاز برمینگم برمینگم ملیے گیتا سے واتس اپ ریسیپی کوئین اسے نئے نئے ریسیپیز ٹرائے کرنے کا بڑا شاک ہے گیتا اپنے ریسیپیز پوڑی دوستوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے لیکن آج اس کو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے کسی نے افوا فہلانے کے لیے کھا ہے کر دو نا فورڈ کیا فر پڑتا ہے گیتا نے اس سینڈر کو بلوک ہی کر دیا پھر کیا نئے ریسیپیزو ٹرائے کرنے تھی گیتا جیسے بنیے خوشیاں باٹنے افوایے نہیں جہاں سے کوئی نہیں جائے گا ان وان پی کنڈے تین ہو یا تین کیونکہ جب ہوگی ٹائے آئے ویلنز درد سے چللائیں گے آئے آئے دیکھئے ٹائے ٹائے ویسٹرز 24 دیسمبر سے شام 7 بجے اور ہماری فلم سمبا ہوگی ریلیز اٹھائیس دیسمبر کو میک شاہ آپ آئے آئے بڑتا کبھی کار بھی داڑ کر راتتا ہے آگے آگے بڑتا ہے انڈیا آمول دود تیتا ہے انڈیا تولے گا بھانے گا بابا آل سیزن کے لئے کچھ ری کلے گا ہم آمان آل سیزن hear gravity in physics don't call the shots and sound travels slower than you this is a different kind of place that's why we are looking for different kind of people for whom excellence is not a job but a way of being be it in the sky or on the ground we are looking for an invincible team of invincible people people who are a cut above join the indian air force to be a cut above رہا سے کوئی نہیں جائے گا in one piece ونڈے تین ہو یا تین کیونکہ جب ہوگی hi hi ویلنز درب سے چل لائیں گے hi hi دیکھئے hi five festival 20 december سے شام 7 بجے ہی اور ہماری فلم simba ہوگی ریلیز 28 december کو میک شور اب آئے آئیں فاسٹر ہے تو ہے 25% فاسٹر چارجنگ 25% ایکسٹر بیک اپ لف فاسٹ انورٹر اور بیٹری فاسٹر ہے تو ہے بس کرو ہون کامدی گال کرن دو بس 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 میرے روپ نو نائن نا سوارو پنجابیز اس ویگ دو میں جس واری کی ہے خاص کہا نو کون دے رہا ہے کلا دارو دس آنگے توہا نو ٹول دی تمال تھی پنجابی سال سادہ دکھا وانگے چلپا ملوا وانگے توہا نو آج میں خاص مہمان سونا موہ پاترہ دینال جو پیش کرنگے سوپی رنگ جلدی آجا میں تبیبا نہیں تے میں مر کہیں آج بلدیاں فیڑ ایتوار سویرے دس وجے اولی آن پیڈی سی پنجابی پریم جی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یوث ہے آج کا اس میں پوٹینچل ہے وہ اگریسیو بھی ہے اس کے پاس سکلز بھی ہیں مگر کچھ کارنوں کی وجہ سے نہ اس کے پاس جوب ہے نہ اس کے پاس کچھ ڈھنکا گھر بھار ہے تو اس کو آپ کیسے کہہ پائیں گے کہ آپ ابھی بھی شانت رہو شانتی کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ ایک بینگن کا بھڑتا بن جائے جن کے پاس شانتی ہے ان کے پاس بھی وہ ڈائنیمکس ہے وہ بھی اتسا سے اس جیون کو جی سکتے ہیں جو جوان ہیں وہ چاہتے ہیں یہ سب کچھ ان کے جندگی میں ہو پر انتو ان کی اصلی شکتی تاکہ یہ سب کچھ سمبھب ہو سکے تب ہی آئے گی جب وہ اندر سے شانت ہو کیونکہ دیکھئے جب کوئی بھی دکھ آتا ہے ہمارے جیون میں تو وہ اعلان کر کے نہیں آتا ہے ہم جب اس کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں تب آ جاتا ہے تو اس کے لئے کیا چاہیے اس کے لئے چاہیے اندر سے شکتی جس کے پاس اندر سے شکتی نہیں ہے وہ ہل جاتا ہے جب اس کے سپنے پورے نہیں ہوتے ہیں وہ ہل جاتا ہے اب آپ انتوزیازم کی بات کر رہے ہیں جوانوں کی بات کر رہے ہیں اور یہ اقبار میں بھی آتا ہے کہ اس جوان نے اپنی جان لے لی کیا ہوا جس پرستیتی سے وہ ہلا وہ اندر تک ہل گیا تو اگر اندر تک ہل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کی جو شکتی ہے اس کے پاس نہیں تھی وہ ہونی چاہیے میں نے کہیں پڑا ہے کہ آپ صدھار گھر جو جیلز ہوتی ہیں وہاں پر بھی جاتے ہیں قیدیوں کے ساتھ بھی آپ وچار وٹاندرہ کرتے ہیں تو عام طور پہ بھی آپ سیمنارز وغیرہ لگاتے ہیں کیا فرق آپ کو دکھتا ہے کیونکہ وہ آپ سے بات بھی کرتے ہوں گے کمیونکیشن بھی ہوتا ہے جو اندر لوگ ہیں ان میں اور جو باہر لوگ ہیں ان میں اندر کی پرستیتی کا کیا انتر ہے دیکھیں جی بڑی گلت فہمی ہے کہ جو لوگ باہر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سوتانتر ہیں میں نے اس لئے سوال یہ پوچھا بہت ہی بڑی گلت فہمی ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بہار جالی نہیں لگی ہوئی ہے دھنکی تو ہم سو نہیں سکیں گے رات کو یہ کوئی چور آ جائے گا پس اتنی بات ہے اندر لوگ تو پہنی کوئی ان کے پاس تو گارڈ بھی ہیں میں تو میں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس تو گارڈ بھی ہے تمہارے پاس جالی بھی ہے تمہارے پوٹیکشن ہے اور آج ہندوستان میں بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک جگہ گوسل خانہ ہونے چاہیئے بہار تو وہ سچ مچ میں ہونے چاہیئے اور ان کے پاس ہیں ان کو تین ٹائم کا خانہ ملتا ہے اگر ان کو کوئی بیماری ہو جائے ڈاکٹر ہے ان کے پاس پر وہ خوش کیوں نہیں ہے وہ بھی خوش نہیں ہے اور جو بہار والے ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیل میں ہیں یہ کتنی بری بات ہے اور جو بہار والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ کتنی بری بات ہے اور بات یہ ہے کہ جب کوئی جیل میں جاتا ہے کسی وجہ سے کچھ ہوا کوئی حادثہ ہوا اس کے ساتھ جیل میں جاتا ہے تو وہ پولیس کو کیا کہتے ہیں بلیم کرتا ہے دوش پولیس نے اگر پولیس نہ ہوتی تو میں یہ آنے ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کو دوش دیتا ہے اپنے پریوار کو دوش دیتا ہے جج کو دوش دیتا ہے گورمنٹ کو دوش دیتا ہے پر اپنے سے وہ کچھ نہیں کہتا اور جب میں جاتا ہوں اور ان کو سناتا ہوں کہ تم اپنے بارے میں جانو اور جب وہ جانتے ہیں جب جاننے لگتے ہیں اپنے بارے میں تب ان کو صحیح میں احساس آتا ہے کہ نہیں یہ ان کا دوش نہیں ہے یہ میں نے کیا اور سب سے بڑی بات کہ جب میں نے کیا تو میں تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں میں گورمنٹ کو نہیں بدل سکتا ہوں میں پولیس والوں کو نہیں بدل سکتا ہوں میں جج کو نہیں بدل سکتا پر میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں اور جس دن یہ ہوتا ہے اس دن ان کی ساری جو سمیں وہاں پر ہے ساری کہانی ان کی بدلنے لگتی ہے اپنے آپ کو جانے لگتے ہیں اور یہی حالت بہار بھی ہے کہ یہ ہو تب اچھا ہوگا یہ ہو تب اچھا ہوگا اس کے پاس میں میرے پاس نہیں ہے وہ اس لیے اچھا ہے تو جس دن ان کو پتا لگنے لگتا ہے کہ نہیں میں کون ہوں یہ نہیں معلوم کہ میں کون ہوں ابھی میں سنا رہا تھا کہ کسی سے پوچھا جائے کہ تم کہاں سے آئے کہاں جاؤ گے تم ہو کون اور اگر ان تینوں پرشنوں کا جواب ملے پتا نہیں میں کہاں سے آئے پتا نہیں میں کہاں جا رہا ہوں اب پتا نہیں میں ہوں کون تو ہم تو سوچیں گے یہ پاگل ہے پر تو ہمارے ساتھ بھی یہ جو ہو رہا ہے کہاں سے آئے کسی کو نہیں معلوم کہاں جائیں گے کسی کو نہیں معلوم کون ہو یہ بھی نہیں معلوم تو اس لئے اتنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں اور یہ ہے شانتی کا سب سے پہلی سیری جو شانتی کی پہلی سیری ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے میں ابھی بیٹھا تھا دو منٹ پہلے تو میں نے ایک آپ کی بک کھولی تو اس میں نے ایک چھوٹی سی سٹوری دیکھی کہ ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے بہت پین ہے وہ کہتا ہے کہاں پین ہے وہ کہتا ہے میں یہاں ہاتھ لگاتا ہوں دل میں بھی بہت درد ہے میرے گھٹرے میں بھی بہت درد ہے میرے سر میں بھی بہت درد ہے کہتا ہے بیٹھے تری انگلی ٹوٹ گئی ہے درد گئی اور نہیں ہے تو یہ جو ڈاکٹر نے پہچانا ہے وہ بندہ کیسے پہچان پائے گا کیا وہ سکشم ہے ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے اگر وہ بہار کی طرف ہی دیکھ رہا ہے تو پہچان نہیں پائے گا دیکھئے آپ کی آنکھیں آپ کی آنکھیں سب کو دیکھ سکتی ہیں آپ کی آنکھیں سارے سنگسار کے بیکٹیں کو دیکھ سکتی ہیں پر اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آپ کو آئینے کی ضرورت ہے کسی اور کا چہرہ دیکھنے کے لیے آپ کو آئینے کی ضرورت نہیں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آپ کو آئینے کی ضرورت ہے ٹھیک اسی پرکار اپنے آپ کو جاننا اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو جاننے کے لیے ایک آئینے کی ضرورت ہے اور اس آئینے میں دیکھنے کے لیے اتنی ضرورت آپ کو ضرور ہے کہ ضروری ہے کہ میں دیکھوں کہ اس آئینے میں کیا ہے ان بھاووں سے نہیں کہ میں اچھا لگتا ہوں کہ میں ہوں کون کیا ہوں میں جب تک اس کو ہم نہیں جانیں گے تب تک کہانی آگے بڑھے گی جرور پر انتو اچھی نہیں بڑھے گی اور جیسی بڑھے گی آپ دیکھ رہے ہیں سنسار میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ امریکہ میں بھی ہیں یہ انگلینڈ میں بھی ہیں یہ جرمنی میں بھی ہیں یہ اٹلی میں بھی ہیں یہ آسٹریلیا میں بھی ہیں یہ نیو زیلینڈ میں بھی ہیں کوئی ایسا دیش نہیں ہے جہاں لوگ ایک دم سے اس طریقے سے ہیں کہ کیا ہوگا کل کیا ہوگا میرا کیا ہوگا میں کون ہوں تو یہ پرشن تو ہمیں حساسے رہا ہے منوشن کے پاس آپ دنیا کے ہر کونے میں جاتے ہیں آپ کے انٹریکشن بہت لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کوئی ایسی آپ کو کومن سوال یا کومن چیز ایسی دکھتی ہے جو انڈیا کے لوگوں میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے جیسے وکاس شیل دیش ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کا دکھ تکلیف کوئی اور ہی ہے ہمارا دکھ تکلیف کوئی اور ہی ہے آپ کو کچھ کومن دکھائی دیتا ہے ہاں کیا شانتی چاہیے سب کو شانتی چاہیے جو عرب پتی بندہ ہے اس کو بھی شانتی چاہیے جس کو دو وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی اس کو بھی شانتی چاہیے اور لوگوں کو بسواس نہیں ہوتا پر انتو ایسے سے لوگ ہیں امریکہ میں ہیں یورپ میں ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے پھر بھی شانتی نہیں اور صبح رہے اٹھ کر کے آفیس جاتے ہیں اور کمانا چاہتے ہیں اور کمانا چاہتے ہیں اور بڑا بننا چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ میں کون ہوں تو ہمیشہ بہار 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 کی طرف ان کا جھان جاتا رہتا ہے جو گریب ہے اس کی ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی کسی کی بھینکس چوری ہو گئی اس کو معلوم ہو اس کی تو ہوئی نہیں ہے ہے نا اس کو کم سے کم یہ سکون تو ہے امیر بھی یہی سوچتا ہے میرے کو تو بہت سارے پنگیں ہیں یہ ٹھیک ہے بندہ صبح آیا روٹی کھائی رات کو سوگا جو امیر ہے وہ گریب کو دیکھتا ہے اس کو چنتہ نہیں ہے اس کو چنتہ کم ہے اور جو گریب ہے وہ امیر کو دیکھتا ہے اس کی چنتہ کم ہے پرنتو چنتہ دونوں کوئی ہے دونوں کوئی ہے تو سب لوگ لگے ہوئے ہیں چکی چل رہی ہے چلتی چکی دیکھ کے دیا کبیرہ روئی دو پارٹن کی بیچ میں سامس بچانک ہوئے یہ چکی چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے اس پر سب جا رہے ہیں کوئی امیر ہے کوئی گریب ہے کوئی فقیر ہے سب جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں کیونکہ جب تک اپنے آپ کو نہیں جانے گا سب تک وہ کہاں ہیں اس نقشے میں کیسے پتا کرے گا تو یہ سب سے بڑی بات ایک ایک بات ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں یا کوئی دھرم گرو کہتے ہیں کہ بھگوان کا نام لو پارٹ کرو گربانی کا پارٹ کرو مگر بہت بار شکایت یہ ہوتی ہے کہ میرا من نہیں لگتا میں جب بھی بھگوان کا نام کئی لینے پڑتا ہوں تو میرے یہ چل رہا ہے آج آفیس میں مجھے یہ کرنا ہے کل میرے سے یہ نقصان ہو گیا وہ دھیان میرا لگ نہیں پاتا تو پھر آپ کا دھیان نہیں لگ رہا آپ پھر بھی پڑ رہے ہو اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی کوٹا پورا ہو گیا آج میں نے نام سمرن کر لیا میرا کام ختم اس سے کوئی فرق پڑتا ہے پڑے اچھی بات ہے جو بھگوان کا چنتن کرتا ہے اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کا چنتن کرے کسی بھی روپ میں کرے پرنتو ایک بات ہے چھوٹی سی کہ ایک رام دسرت کا بیٹا ایک رام گھٹ گھٹ میں بیٹا ایک رام کا جگت پسارا ایک رام جگت سے نیارا تو اگر جو رامائن آپ پڑ رہے ہیں وہ دسرت کے بیٹے کی ہے اور ایک رام گھٹ گھٹ میں بیٹا نہ اس کا کوئی نام ہے نہ اس کا کوئی آکار ہے اس سے بھی تو سمپر کرو ضروری ضروری ہے کیونکہ وہی تمہارے اندر ہے وہی تم کو چلا رہا ہے اور اگر یہ نہیں ہو سکے تو یہ تو وہ والی بات ہو جاتی ہے کہ بھگوان کا نام لیا پر بھگوان کو جانا نہیں میرا سوال یہ تھا تو یہ والی بات ہے کہ ایک قبر میں آپ نے دس آدمیوں کو بٹھا رکھا ہے اب ان سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے اپنی بی بیوں کا چنتن کیجئے اور جس کی بی بی نہیں ہے وہ کیا چنتن کرے گا اس کی ہائی نہیں ٹھیک ہے تو جس کی ہے تو وہ تو کر سکتا ہے پر تو جس کی ہائی نہیں وہ کیا کرے گا تو نام لینے سے نام لینے سے کچھ نہیں ہے اور کہا بھی ہے کہ نام لینے کیا ہوئے دھن دھن کہے جو دھنی بنے تو نردھن رہے نہ کوئے تو نام سے کچھ نہیں ہے جاننا ہے تو ہمارے بسواس ہیں کہ بھائی یہ کرو یہ کرو تیرت جاؤ یہ کرو وہ کرو سب کچھ ہو جائے گا پر انتو جاننا اب کوئی آپ کو آپ کو بھوک لگی ہے کوئی کہے میں آپ کو ورنن سناؤں گا کھانے کا بھوک تو مٹے گی نہیں برنن آپ سنیے ساری رات سنیے ہفتے پر سنیے چھے مہنے سنیے کھانا کھانا ہے اور جس کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ کے گھٹ میں بیٹھا ہے وہ imaginary نہیں ہے وہ صرف کسی کا خیال نہیں ہے وہ اصلی میں ہے اور جب تک کچھ چیز کو آپ سمجھیں گے نہیں اس کا انبھاو نہیں کریں گے جب تک تو نرتن بھاو وارد کہوں بے رو سنمکھ مرد انوگرہ میں رو یہ منوش شریر اس بھاو ساگر سے پار کرنے کا ایک سادن ہے نرتن بھاو وارد کہوں بے رو سنمکھ مرد انوگرہ میں رو اس سوانس کا آنا جانا ہی میری کرپا ہے کرپا تو اس کرپا کو آپ نے سوکار کیا یا نہیں کیا اس کرپا کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں سوانس چل رہا ہے اتنا آپ کو معلوم ہے کہ جس دن بند ہو جائے گا اس دن آپ کا کوئی ناتا نہیں رہے گا جو آپ کا گھر ہے وہ آپ کا نہیں ہو جائے گا ایک دم یہ سوانس اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے کیا دیکھتے ہیں اس کو سب سے پہلے یہ نہیں کی لڑکا ہے لڑکی ہے سوانس لے رہا ہے نہیں اس سے پہلے یہ رہتا ہے لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی پرنتج اس سمیں جب وہ بچہ نکل کے آتا ہے تو کھالے کی رہتا ہے اس سوانس لے رہا ہے اور اگر نہیں لے رہا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا اس کو اس کی ماں دودھ بھی نہیں پھلائے گی کچھ نہیں ہوگا گھر بھی نہیں آئے گا اگر اسپسال میں پیدا ہوا گھر بھی نہیں آئے گا اور جس گھر میں آپ نے جس گھر کو آپ نے بنایا اور جس دن آپ کا سوانس آنا جانا بند ہو جائے گا وہ آپ کا گھر نہیں رہ جائے گا تو گھر کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں پر یہ گھر ایک ایسی جگہ ہے کہ جب تک یہ سوانس آ رہا ہے جا رہا ہے یہ آپ کا ہے اور جب یہ نہیں آئے گا نہیں جائے گا تب یہ آپ کا نہیں رہے گا کوئی اور آ جائے گا اس میں اور وہ تب تک رہے گا جب تک اس کا سوانس آ رہا ہے جا رہا ہے پرنتو ایک آدمی رہا اس گھر میں دوسرا آدمی رہا اس گھر میں تیسرا آدمی رہا اس گھر میں چوتھا آدمی رہا اس گھر میں پر ان چاروں نے کبھی اس سوانس کو جس کی وجہ سے وہ وہاں ہیں جس کی وجہ سے منس جندہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں تھوڑا سا پنجاب ملے کر چلتا ہوں پنجاب میں ایک سب سے میجر پرابلم چل رہی ہے فارمر سوسائیڈز کی کسان بہت آتم ہتیائیں کر رہے ہیں ہر روج تین چار کی ایوریج بن رہی ہے کسان سوسائیڈ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا کارنہ ہے کہ ان کے اوپر کرجہ بہت ہے تو بہت بار یہ ہوا کہ پنچائتیں کٹھی ہوں ان کا منوبل بڑھایا جائے کہ نہیں سوسائیڈ کسی بھی بات کا حل نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں کچھ نہ کچھ مل بانکر کریں گے بٹ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا لگاتار سوسائیڈز ہو رہے ہیں ایسی ستیتی میں جب بینک والے اس کے گھر میں روج آتے ہیں ایسی ستیتی میں جب وہ گاؤں باہر نہیں جا سکتا ایسی ستیتی میں جب گھر کا چولہ تھنڈا پڑا ہے اس ستیتی میں کیا کسان جی پائے گا اس کے اندر کی پرستیتی ایسی بنی ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ ایک ذریعہ میں مر جاؤں سب ختم یہ نہیں پتا کہ پیچھے والے تل تل مرتے رہیں گے پھر بھی دیکھئے لاچاری یہ بہت بڑی بیماری ہے بہت بڑی بیماری ہے کیونکہ جب منوش اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ لاچار ہے اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کوئی آشہ نہیں بچی نراش ہو جاتا ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے کسان اند آتا ہے وہ انوپ جاتا ہے اس سے یہ دنیا چل رہی ہے ہم فیول کی طرف پیٹرول کی طرف لگتے ہیں پیٹرول سے دنیا نہیں چل رہی ہے منوش چل رہے ہیں تو اس پیٹرول سے جو کسان اگاتا ہے جو اس جمین سے اس دردی سے نکلتا ہے اور ان سبھی لوگ کو جو بھی کبھی لاچار ہو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سارے سنگسار کے اندر اندھیرہ 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 ہی دکھائی دیتا ہے تب بھی تمہارے ہردے کے اندر ایک دیا ہے جو جل رہا ہے اگر اس دیے کو تم بھار لے آئے حتاش بھی ہو جاتا ہے حتاش بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر کی جو لوہا بول رہے ہیں وہ بھی بھج جاتی ہے کہ اب میں ہر طرف سے ختم ہو چکا ہوں اب میرے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کہ جو اندر کا جو دیا ہے وہ بھج گیا پر وہ بھجا نہیں ہے یہی میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جب ایسی چیزیں ایسی سمجھتیاں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم کو ہلا دیتی ہیں جب اندر کی شکتی نہیں ہے اندر کی شکتی ہونا بہت جروری ہے اور آپ کے اندر ہے آپ کو لاچار ہونے کی جرورت نہیں ہے کسی کو بھی لاچار ہونے کی جرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی میری چاہت ہاتھ سے نہیں ہوتے جس میں میرے کو دکھ نہیں ہوتا ہے پرنتو اس دکھ میں بھی میں جانتا ہوں میں اگر انتر میں وہ کھو سکوں اپنے اندر جھاک سکوں تو میرے کوئی ایک آشا ملے گی میری اپنی آشا میری اپنی شکتی ٹھیک ہے یہ آج چولا نہیں جل رہا ہے ایک سمجھ تھا یہ چولا ہی نہیں تھا میں نے یہ چولا بنایا میں نے اس میں آگ لگائی اور آج نہیں جل رہا ہے کوئی بات نہیں جلے گا یہ ایک دن یہ آدمی کی ہمت یہ آدمی کی کوشش دیکھئے ایک چیز ہر ایک آدمی کے ساتھ ہوئی ہے ہر ایک منوش کے ساتھ ہوئی ہے چاہے وہ آدمی منوش ہے یا عورت ہے سب کے ساتھ ہوئی ہے جب ہم چھوٹے تھے اور ہم نے چلنا سیکھنا صرف کیا تو ہم گرتے تھے یہ نہیں اور گرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سب کو چھوڑ دیا نہیں کیا کیا پھر اٹھتے تھے پھر چلتے تھے پھر گرتے تھے تو ہم جو اسفلتہ تھی اس کو ہم نے کبھی سویکار نہیں کیا جب ہم چھوٹے تھے تو اتنی شکتی تھی کہ اسفلتہ کو ہم نے سویکار نہیں کیا اور ایک دن کیونکہ ہم نے اسفلتہ کو سویکار نہیں کیا ہم سفل ہو گیا ہاں چلتے ہیں تو یہی بات جیون میں بھی لاغو ہونی چاہیے اسفلتہ جو سویکار نہیں کیا اس کو سویکار مت کرو ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے ایک آخری کوششن میں تھوڑا سا پرسنل آپ سے پوچھوں گا یہ ہمارے سماج کی ایک پرورتی بن گئی ہے کہ کوئی بھی بندہ کچھ اچھا کام کر رہا ہے یا کوئی نوبل کاؤز کر رہا ہے تو دماغ آٹومیٹکلی پیچھ جاتا ہے یہ پریم راوز جی کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ پریم راوز جی شانتی کے دودھ کیوں بنے ہوئے ہیں ایسا فنومنہ ہمارے دماغ میں ضرور آتا ہے اس کے پیچھے ان کی کیا منشا ہو سکتی ہے میں ڈریکٹ آپ سے پوچھ لیتا ہوں اس کے پیچھے کیا منشا ہے کیا ضرورت پڑ گی آپ کو پورے سماج میں شانتی کا سندیش فیلانے کی دیکھئے میرے لیے میں اپنی نجی بات کر رہا ہوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ جب میں ویدیس گیا تو میں نے ہوا جاج بھی چلانا سیکھا ہوا جاج ہی نہیں چلانا سیکھا میں نے ہیولیکاپٹر بھی چلانا سیکھا اور میرے کو جاب آفرز آتے تھے میں انسٹرکٹر بھی ہوں سکھانے کیلئے ہیولیکاپٹر کو گلائیڈر کو ہوا جاج کو میرے پاس چودہ ہزار گھنٹے سے جیادہ ایکسپیریئنس ہے میں نے جیٹس بھی اڑائے ہیں میں نے پنکیوالے کیا کہتے ہیں ہوا جاج بھی اڑائے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ان کے جیون میں اصلی چیز تھی اصلی چیز جس کیلئے کہا کہ بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گھٹڑی لال گھٹڑی کھولنا بھول گئے اس ویدیوہ کنگال تو میں دیکھ رہا تھا کہ سارا سمسار کنگال ہو رہا ہے پرنتو اس کے اندر کی جو گھٹڑی ہے وہ کوئی نہیں کھول رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب میں لوگ کو یہ بات سناتا ہوں لوگوں کو میری بات سمجھ میں آتی ہے ان کے موہ میں مسکان آتی ہے ان کے ہوتر میں مسکان آتی ہے اس سے اچھی کمائی کوئی ہو نہیں سکتی تو اس سے آپ کو جو ملتا ہے نا آپ کو جو ملتا ہے وہ ایک ایسا اپھار ہے کہ پوچھے بھر اور یہ میں کرتا رہوں گا جب تک یہ سوانس میری اندر آرہا ہے جا رہا ہے میں کرتا رہوں گا زندگی کا کوئی گول جہاں پر لگے کہ بس اب ٹھیک ہے نہیں جب تک آنند ہے تب تک آنند ہے اس کے بعد ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کسی کسی کانگی پتہ بہت بہت دنیا بات پریم راوز جی ہم سو بات سکت کرنے کے لیے سو ایساں پریم راوز جی جنہوں نے بڑے چنگے طریقے نال چنگیاں گلنہ بھی دسیاں بہت ضروری ہو جاندہ ہے کہ جو تسوڈی زندگی دوچ تیز ترار زندگی دیوچ جہے کے دے کوئی مشکل آوے تا تم چنتن کرن دی ضرورت ہے سوچن تے سمجھن دی ضرورت ہے کیونکہ اندر دی جڑی لو ہے اندر دا جڑا دیو ہے وہ کدے بجدہ نہیں ہے صرف پچھانن دی ضرورت ہون دی ہے تے اس دیوے نو جگدہ رکھن دی ضرورت ہون دی ہے تے اس دیوے دی لو دنال بار پرکاش کرن دی ضرورت ہون دی ہے دیش دنیا دی باقی خبروں نے پڑھے رو پی ٹیس نیوز جنال تنوات سہپرائیو جکھن نیرول وائرز کےبلز اور سوچز نبھائی جیون بھر کا ساتھ براڈوے ویزا دینال سپنیانو دیوو حقیقت دی اڑاں گیچ کا کوئی میاچ نہیں ہنڈر پسنٹ بابا برینڈ مسالے ہسی خوشی کھالے ڈی ایچ دیگی میرچ اتیف چوکو مولٹ چوکولیٹ ڈرینک فیوچر برائٹ ہے